نمسکار کسان بھائیوں میرا نام نریند کمار یادو اور میں آج یہ بھئیہ کے کھیت میں آیا ہوں جہاں کی یہ آلو کی کھیتی بہت ہی بڑے پیمانے پر کرتے ہیں بھئیہ آپ کا کیا نام ہے؟ موجیب احمد ان کا نام بھئیہ کا نام موجیب احمد ہے اور یہ لخنوں کے سکروری گاؤں سے ہیں بھئیہ کے آلو میں کچھ بیماریاں لگ گئی ہیں جو کی بہت ہی آلو کی فصل کے لیے نقصان دائق ہیں تو انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ آئیے اور اپنے ساتھ جو بھی آئے ہیں بھئیہ جی ہمارے آئے ہیں یہ جے کے سیڈ سے آئیں بھئیہ جی جو کی جے کے سیڈ پرائیبیٹ لیمٹیڈ جو کی بیز کا بہت ہی بڑا اور بڑی ہاں اتہم کوالٹی کے بیز جے کے سیڈ میں آتے ہیں بھئیہ جی آپ ان کو کچھ آلو کے بارے میں جانکاری دیجئے یہ جو آلو کی پتھیوں میں یہ آپ کا جو ہے یہ کالے کالے دھبے بنے ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ ان کو بتائیے کسان بھائیوں یہ دیکھئے آپ اس کے پتھیوں کے نیچے جو ہے کالے کالے دھبے بنے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھئیہ جانکاری بھئیہ کو بتائیں گے بھئیہ بتائیے نمسٹا کشان بھائیوں میرا نام انکوہ ورما ہے میں جے کے سیڈ سے ہوں اور میں آپ کو اس کے بارے میں آلو کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ جو آلو میں دھبے پڑ رہے ہیں اس کو یہاں تا زیادہ تو لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں اور اس کو لوگ خرہ بتا دیتے جا کے اور دیکھا جاتا تو یہ دیشی بھاسا میں مرچہ روگ ہوتا ہے کسان بھائیوں بھئیہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس میں آپ کے پتیوں کے پیچھے یا آگے آپ کو کالے دھبے دکھائے دے رہے ہیں یہاں کے جو بھی جانکار ہیں یا بیج بھنڈار یا پیسٹی سائیڈ دوا والے جو بھی لوگ ہیں وہ اسے جھلسہ سمجھ کر کوئی نہ کوئی بڑی ہاں فنگی سائیڈ یعنی کی پھپون ناسک ڈلواتے ہیں اور بھائیہ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں جھلسہ نہیں کسی ان پوسکتت کی کمی ہے جو بھائیہ جی ابھی بتائیں گے اور اس میں آپ سو گرام ٹنکی کے ساب سے مینگنیشیم اور سو گرام کے ساب سے مینگنیش کا اسپری اچھا کریے اس کا آپ کو بہت اچھا اس کا لام ملے گا اس سے اچھے کلے بھی نکلیں گے اور آپ کا پینڈ بھی سہی ہو جائے گا اچھا بیہ اس کا اسپری جو ہے کتنے دن کے بعد میں کرنا چاہیے جب تھسل بوئی جانے کی کتنے دن بات کرنا چاہیے ویسے کوشش ہو تو پہتالی سے پچاس دن پر پہ یہ لگتا اس سمیں نہیں ہے اچھا اگر آپ کو اگر ایک بھی پینڈ دکھے جائے کتنے دیکھے میں تو آپ اس کا تطکال اس پر دیو پھر آگے لگے گا ہی نہیں جائے ٹھیک ہے بیہ آپ جو ہے اس کا ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں جو کالے داگ دھبے بنے ہوئے ہیں آلو کی پتیوں کے نیچے کسان بھائیوں جو کالے داگ دھبے اس سمیں دکھائی دے رہے ہیں موسم بہت خراب ہے پھر بھی کسان بھائیوں کالی کالی جو ان پتیوں کے نیچے کالے داگ دھبے دکھائی دے رہے ہیں ان کے نیچے ان کی روک کے لیے روک تھام کے لیے کسان بھائیوں اس میں سرپردھم مائگنیسیم سو گرام پرتی پندرہ لیٹر پانی یعنی کی اور اسی کے ساتھ میں سو گرام مائگنیز کسی اچھی کمبنی کا جو آپ کے آس پاس 20 بھنڈار کی دکانوں پر اپلپ دھو آسانی سے مل سکے آپ لے کر سو گرام مائگنیسیم اور سو گرام مائگنیز دونوں کو الگ الگ گھول کر ایک میں ملا لیں اور ایک میں ملانے کے بعد آپ اس کا چھڑکاؤ کریں اس کا چھڑکاؤ آپ پرتے دس دن پر دو بار کریں تاکہ جو آپ کی فصلے ہیں یا فصلوں میں جو کالے داگ دھبے ہیں یہ آپ کا کنٹرول ہو جائے گا اور آگے آپ کی فصل کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بھیا سمجھ گئے آپ کو یہ جو بھیا بتا رہے ہیں کہ آپ کے کالے داگ دھبے جو بند ہیں آلو کی پتھیوں کے نیچے یہ مائگنیسیم اور مائگنیز کی کمی سے بنتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ آپ اس میں سرپرتم مائگنیسیم سو گرام اور مائگنیز سو گرام دونوں الگ الگ گھول کر اگر آپ سے ہو سکے تو آپ اس میں کوئی نہ کوئی ہلکا سا ہنگی سائیڈ یعنی کی پھفون ناسک جو بھی کوئی ہے جیسے اس سمجھ آلو کی فصلوں پر ڈائی تھے نیم پہنیس جس میں مین کو 75% ڈبلو پی پایا جاتا ہے کسان بھائیوں اس کا 50 گرام پرتے ٹنکی یعنی کی 100 گرام مائگنیسیم 100 گرام مائگنیز اور 50 گرام مین کو جب یعنی 45% تینوں کا آلگ آلگ گھول بنا کر ایک ساتھ اسپری کرنے سے یعنی کھڑی فصل پر چھڑکاو کرنے سے آپ کو اس فصل میں اس روک سے نیزات مل جائے گی کسان بھائیوں ید جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں دھنی بات کسان بھائیوں بات